ہمیں ہمیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہانسی کے حوال اب ہواے ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا دن جائے گا یہ مقتد میں اس لیے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں لوکل بوڈی ڈپارٹمنٹ نے 44 نگر پانکائے اور نگر پریشت بھنگ کر دیتی اس میں ہانسی کا نمبر بھی تھا لیکن ہانسی کا کاریہ کار 22 جون کو یعنی نگر پریشت کے چیئرمنٹ کا سماکت ہونا ہے اور 22 جون کے بعد ہانسی نگر پریشت میں ایڈمیسٹریٹر بیٹھیں گے جو ایسٹی ایم ہوں گے اور ایک بہت بڑی سوچنا ہم آپ کو دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی جیسے ہی ایڈمیسٹریٹر ایسٹی ایم مہودے کاریہ کار سنبھا لیں گے جو سٹوپ گیپ ایریجمنٹ ہے یہ سرکار کا کہ جب تک چناؤ نہ ہی ہوتے ہیں جب تک ایسٹی ایڈمیسٹریٹر اس کا کاریہ سمجھیں 22 جون کو ہی ہمیں سوچنا ملی ہے کہ نگر پریشت کے ڈرا ہوں گے وہ ڈرا کس کے لیے ہوں گے وہ ہم آپ کو بلکل وستار سے بتاتے ہیں وستر طروب سے بتاتے ہیں کہ ڈرا ہوں گے جیسا کی اس بار سرکار نے میرنے لیا ہے لوکل باڈیز ڈپارٹمنٹ نے میرنے لیا ہے کہ نگر پالکاؤں اور نگر پریشت کا چناؤں کہ چیئرمن کا چناؤں سیدھا ہوگا چچھلے دنوں نگر نگم کے چیئرمن کا چناؤں سیدھا ہوا تھا اب نگر پالکاؤں اور نگر پریشت کا بھی چیئرمن کے چناؤں سیدھے ہوں گے 22 جون کو ڈرا نکالا جائے گا 22 جون کو ڈرا کس لیے نکالا جائے گا اور کس کا نکالا جائے گا اس کے لیے بھی آپ بڑے اتصک ہوں گے کہ ہم بتا دیں کہ 22 جون کو نگر پریشت کے جو پارشت ہوتے ہیں ان کا پچھلے دنوں ڈرا نکلا سا چندگڑ کے اندر اب چیئرمن کا ڈرا نکلے گا 22 جون کو یعنی کون کون سے پدھ کے لیے ہوگا یعنی کون کون سے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کی OBC candidate OBC کا ہوگا یہ ڈرا میں نکلے گا candidate SC کا ہوگا یہ بھی ڈرا میں نکلے گا اور جنرل ہوگا یا مہیلہ آرکشت ہوگا ان سب کا ڈرا نکلے گا اور جو ڈرا میں آئے گا وہ ہی یعنی کچوسی کٹیگری کا چناؤ چیئرمن کا ہوگا اب آپ کے اندر فرز گیاسا جاگی ہوگی کہ میں نے یعنی کچوسی چار کٹیگری بتائی OBC SC جنرل اور مہیلہ آرکشت اب ہم آتے ہیں کہ آپ دلچسپی رکھتے ہو حاسی کی راجنیتی میں نگر پریشت کی راجنیتی میں جو دلچسپی رکھتے ہیں کیوں نہ رکھے اپنے شہر کی بیبوددی نگر پریشت پر ڈپینڈ کرتی ہے اور شہر کا وکاس بھی اگر پریشت پر ڈپینڈ کرتا ہے چیئرمن پر کرتا ہے چیئرمن کا سنا اور سیدھا ہونا ایک بہت بڑی بات ہے ہانسی کے لیے کیوں ہانسی سب سے بڑا سنڈویجن ہے اور یہاں لگ بھگ ساڑھے اٹھان ہزار ووٹ ہیں اور ستائیس وارڈ ہیں ایسے میں جب ہم اگر OBC کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جنرل کی بات کرتے ہیں جنرل کٹیگری کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر پھر جگہ سا جاگے گی پھر اٹھ سکتا جاگے گی کہ ہم سنبھاویت کینڈیڈیٹ سنبھاویت امیدواروں کی سوچی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ قیاد سے ہمارا ہمارا یہ ایک سروے ہے ہماری ٹیم نے ہانسی کے آواز کی ٹیم نے سروے کیا ہے کہ اگر جنرل کٹیگری میں اگر سیٹ یہ آ جاتی ہے چیئرمین کے سیدھے چناؤ کی تو اس میں کون کون ہو سکتے ہیں سب سے پہلے میں نام لیتا ہوں پروین علاوہ دی کا پروین علاوہ دی کو ازاد شطرو بھی بولا جاتا ہے کہ وہ پانچ بار لگا تار پارشد رہے اور ان کی دھرم پتنی دو بار چیئرمین بھی رہی حالانکہ ان کا کاریکال کم رہا ایک بار انعیاس بنی تو ایک بار کاریکال پورا نہیں کر پائی پورا ملاوہ دی تو یہ پروین علاوہ دی ہے جو پانچ بار یعنی کی اپنے وارڈ کے یعنی کی پارشل بھی رہے ہیں اس کے بعد میں بتا دوں کہ جنرل کٹیگری کے اندر ایک نام بڑا اُبھر کے آتا ہے ویب سائی ہیں مندروں میں دان دیتے ہیں ریبین جیگہ سماس تیری بھی مانے جاتے ہیں اور بڑے بڑی آئیزنوں میں جاتے ہیں مدن گوپال سی تھی بنے ہی وہ دبی جبان سے بولتے ہوں کہ بھی میرا ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے لیکن چناؤ کے لیے یعنی کی کمر کسیدنے ہیں اور پھلڈ میں آتے ہیں ان سے ہم نے بھی کوشش کی کہلوانے کی مسکرہ بھر دیئے لیکن چناؤ لنے کی ان کی بھی ہچھا ہے دوستوں یہ گھان رکھئے گا کے بعد رنکو سینی کو کون نہیں جانتا رنکو سینی پارشد بھی رہے ہیں اور رنکو سینی چیئرمن پرتی ندی ابھی اپنے آپ کو کھلواتے ہیں کیونکہ ان کے چھوٹے بھائی انوز برہاتا کی پتنی نگر پریشد کی چیئرمن ہے نرملا سینی تو رنکو سینی اپنی دعویداری ٹھوک سکتے ہیں جیسے کی ہمارا انمانہر ہمارا سروی ہے وہیں بات آتی ہے ریس سمدائے سے کون آئے ریس سمدائے ایک ریس سمدائے ہے اور بڑی کشارک بدھی کے لوگ مانے جاتے ہیں یہ لوگ کیسے اس میں ڈالی گرد ان کا پورا نام مجھے تو ڈالی گرد سے ہی جانے جاتے ہیں گو برانڈ ان کا برانڈ ہے تو ڈالی گرد بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر اور ایک انیل بنصر ورطمان میں جن کی دھرم پتنی یعنی کی پارشد ہے اور پیچھے بے سم پارشد رہے ہیں وارل نمبر نو سے تو وہ بھی دعویداری کی تال ٹھوک سکتے ہیں یہ تو ہم نے آپ کو ریٹا شرمہ شیئر میں آج چکی ہے سومن شرمہ جی کی دھرم پتنی ہے ان کا بھی نام یعنی دعوان سمودائی سے ہے آسکتا ہے بھرسک پریاس میں لگی ہوئی ہیں اور ڈاکٹر شری شرمہ بھائی شیئر میں ہے جو وارل مان نے پچھلے دن کچھ ایس وست رہی لیکن سکری جانا نہیں رہی بار میں سکری ہوئی وہ بھی تال ٹھوک سکتی ہیں ایسا ہمارا انمان ہے اس کے بعد ہم بات کریں نرملا سینی نرملا سینی جو ورطمان میں چیئر مین ہے اگر آرکشت محلہ ہوتی ہے تو نرملا سینی مجھے لگتا ہے کہ وہ سینٹ پرسین میدان میں کون سکتی ہیں سیٹو کے ہم بعد میں بتائیں گے کون کی سیٹ سے لڑے گا او بی سی کی بات کرتے جب بات کرتے ہیں تو رنگ سینی کا پھر نام آ جاتا ہے کی رنگ سینی جی جنرل میں بھی کون سکتے ہیں اس پریوار میں مدان میں آنا ہی آنا ہے یہ میرا سروی ہے میری ٹیم کا سروی ہے رنگ سینی جی میں بھی آسکتے ہیں کیونکہ یہ پہلے پارشن بھی بچڑا ورگ آیو کی سدس سے بھی رہے ہیں تو تیلو رام جینگ بھی اپنی تال ٹھوکنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے ایسا ہمارا قیاس ہے اور انمان ہے یہ قیاس ہیں اور ہمارا سروی بھی بولتا ہے ایک نام آتا ہے اگر کر عجی سینی کا عجی سینی ایک بہت جزارو پاشد ہیں بڑے پاپلر ہیں ان کے نام سے جانا جاتا ہے عجی سینی کالا کے نام سے ان کو لوگ بار جانتے ہیں اور اپنے وار کے اندر بہت پاپلر ہیں وار میں نہیں یعنی دوسرے یعنی وار وں سروے آلگ بول رہا ہے سروے بول رہا ہے اگر آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پیچھے ہٹیں گے اور حری رام سینی حری رام سینی یعنی پارشد رہ چکے دو تین بار تو وہ بھی اچھے سینی پریواست سے بلون کرتے ہیں اچھی پرسنلٹی ویقی تو بھی ہے وہ بھی اپنے تال ٹھوکنے میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ سال نہیں ٹھوکیں گے سال ٹھوک سکتے ہیں رام دان میں چیئرمن کے اُتھر سکتے ہیں بات کریں ہم پریم ورمہ جی کی پریم ورمہ جی بی جی پی میں قد رکھتے ہیں بسٹک میں ان کا پریم ورمہ آسکتے ہیں اب جب کرتے ہیں ایسی مہیلہ آرکشت کی بات ایسی کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایسی میں آتی ہے تو اس میں دو ہی کینڈیڈیٹ جیسے ہمارے سروی نے بتا ہے باتوان میں جن کی دھرم پتنی پارشد ہے وہ آسکتی ہیں اور ایک ان کی ٹکر میں آسکتی ہیں پروین جن کی دھرم پتنی سنے لطا پارشد ہے اور جب ہم ایسی مہیلہ کی بات کرتے ہیں کہ اگر بائیدہ ایسی مہیلہ کی آرکشت ہوتی ہے تو اس میں دو نام امر کر آتے ہیں ہمارے سروی کے انصار اس میں سدیس بیدلان اور آتے ہیں تو دوستو آپ کو ہم نے ہمارا سروی بتایا ہے سروی اس لئے بتایا ہے کہ چناؤ کرونا کا دھیرے دھیرے سین یعنی کی سماستی کی اور ہے تو چناؤ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ چناؤ جلد کروا سکتی سکتی سمانے ہونے پر دوستو یہ ہمارا سروی ہے اور اس سروی کو آپ دیکھ نہ مد بھول گا کیونکہ یہ سروی آخر تک جب تک یہ چناؤ چیئر مین کے ڈکلیر ہوتے ہیں میرا قیاس ہے کہ دو مہینے بعد ایسا قیاس ہے ہمارا ہماری ٹیم کا قیاس ہے کہ دو مہینے بعد چیئر مین کی چناؤ ہونے نشت ہو جائیں گے آپ بھی اگر چاہ موان ہے چیئر مین کے تو اپنی کمر کر سکتے ہیں ہمارا یہ قیاس ہے دیکھتے رہی ہاتھ